جیبیم دوستو میں راہل ناکپال آج حاضر ہوں ایک بڑی دکھت سوچنا کے ساتھ اور سوچنا یہ ہے کہ آج چھے جون دو ہزار بیس دن سنیوار ہے اور آج دو بڑی گھٹنائیں بودھ ساہتے میں اور میں کہوں کہ بودھ یا بہوجن مومنٹ کے لیے دو بڑی بری خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں پہلی خبر ہمارے بھارتے بودھ مہا سوا جو سادرہ جون ہے اس کے بھارتے بودھ مہا سوا کے ادھیفش رہے رام پالچنگ گوتم جو لمبے سمی سے بیمار تھے اور کورونا پوجیٹیو تھے وہ ہمارے بیچ نہیں رہے سماج کے لیے کپونے چھتی ہے میں اپنی سردہ سومنون کو ارپت کرتا ہوں اور کوشش ہے کہ ان کے بتائیوے مارک کو ان کے بتائیوے راستے کو ہم آگے لے جا سکیں اس سے دکی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن اس کے بعد میں جو ایک بڑی خبر آئی اور اس خبر نے تمام دلت ساہتے کاروں کو کبھیوں کو لیکھکوں کو بہوجن ساہتے کاروں کو اور خاص طور سے جو اس کے لیے جو ایک بہت بہت بری خبر آئی وہ سانتی سرو بہت جی تو بھارتے بہت مہاسبہ کے راشتی اپاد دیکش رہے ہیں جب میرہ تائی امیٹ کر بابا صاحب کی پتر بدو راشتے دیکش ہوا کرتی تھی تو وہ اپاد دیکش ہوا کرتے تھے اور ویس وکھیات آرٹس تھے پینٹر تھے بہت خوبصورت پینٹنگ وہ بناتے تھے جب ڈیجیٹل پینٹنگ نہیں آیا کرتی تھی جب اتنی بڑی پریس نہیں ہوا کرتی تھی تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے بیس سال پہلے وہ رات رات بھر جاک کر کے اپنے ہاتھ سے بڑی بڑے ہورڈنگ پینٹنگ جو ہے وہ بابا صاحب بد کی قوید نانک رہداز پھولے صاحب کے ہمارے مہا پرسوں کی بنایا کرتے تھے بھارتے بہت مہا سبا کے راشتہ پادیاکچ رہے اس کے بعد میں سرکاری نوکری میں تھے اور مومنٹ کے چلتے انہوں نے نوکری کو چھوڑا نوکری چھوڑ کر کے وہ میں نے ان کے بارے میں پڑا میری انہیک عوار ان سے بات چیت ہو انہوں نے بتایا کہ وہ بی پی موریہ سے بڑے پرباہبت تھے بی پی موریہ سے پرباہبت تھے اور نام کے آگے پہلے وہ سانتی سے روپ جوس لگاتے تھے کیونکہ بڑے جوسیلہ اپنے ان کی سپیس بھی شروعی ہوگی بڑے جوس میں وہ بولتے تھے اس کے بعد میں بہت دھم اور بابا صاحب کی طرف بہت زیادہ آکرشت ہونے کے کارانوں وہ پھر سانتی سے روپ بہت نام کے پیچھے لکھنے لگے اور نوکری چھوڑی نوکری چھوڑنے کے بعد میں سانتی صاحب سانتی سے روپ صاحب پھر سمیق پرکاسن کی انہوں نے ستھاپنا کی یہ بڑی بات تھی کہ اس دور میں جب ہماری اپنے پرکاسن نہیں تھے ہماری اپنے لیکھاک اور ساہتے کار نہیں تھے اس دور میں انہوں نے پچیس تیس ورس پہلے لگ بھگ انہوں نے سمیق پرکاسن نام کی ایک سنستہ بنائی جس کا کام تھا دلت ساہتے کاروں کو ایک طریقے سے پرکاسن دینا یعنی ان کی رچناؤں کو پرکاست کرنا اور بجار میں اتارنا اور اپنے تمام مہاپرسوں کو ایسی ایسٹی او بی سی بھوجن سماس کے جو مہاپرس ہیں ان پر ان کی بچاروں کو آگے بڑھانا میں لاشت دنوں ان سے ملنے کے لیے ایک بار کچھ پاتچیت مجھے ان کے ساتھ کرنی تھی تو میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پرکاسن میں لگ وقت تین سو سے زیادہ لیکھاک ہیں جو کام ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور حجاروں سے زیادہ انہیں کئی بحاثوں میں ہندی کے علاوہ بھی کئی بحاثوں میں کتابیں جو ہیں وہ مومنٹ پر انہوں نے پرکاست کیا ایک اچھا خاصا سیٹ اپ ان کے پاس تھا ساتھی ساتھ وہ بھوجن سماس کو جگانے کے لیے سال میں ایک بڑا پروڈرام آیوجیت کرتے تھے تال کٹورا سٹیڈیم جیسے بڑے سٹیڈیم میں سمیق سمیلن کے نام سے اور اس میں وہ سماس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سمانت کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ جب دوہزار چودے میں ایک سہاوڈیٹوریم میں انہوں نے ایک پروڈرام آیوجیت کیا تھا اور ورس دوہزار چودے کا سمیق ساہت رتن بسیس سمیق ساہت رتن سمان انہوں نے مجھے دیا تھا اور اس کے بعد دوہزار پندرے میں بہت کلا سانسکریٹ اگر سمان بھی انہوں نے مجھے دیا دو سمان لگاتار دو ورسوں تک انہوں نے مجھے سمانیت کیا دو بڑے آوارڈ سے انہوں نے مجھے سمانیت کیا تو میرا ایک بسیس لگاب بھی ان کے ساتھ رہا ساہتکار ہونے کے ناتے اور ان کا جو کام ملک بھر میں جانا جاتا ہے جو دیش بھر میں جانا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت کلا کے چھتے میں انہوں نے کام کیا اور بعد میں جو سب سے بڑی اپلبدی سانتی جی کی رہی وہ یہ رہی کہ انہوں نے یوباؤں کو اکھٹا کرنے کے لیے Youth for Buddhist India نامک ایک سنگتھن کی ستھاپنا کی جس کے سنگرک چھک کے روپ میں سردہ سانتی جی رہے ہمیشہ اور ہری بھارتی جی ہری بھارتی جی جو ہیں وہ اس کے راشتے عدیاء سرے اور Youth for Buddhist India کے بینر تلیویا نے کو پروگرام ہوئے میں یہاں ایک چیز اپنے درسکوں کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑا کام ہے سانتی جی نے جو کیا انہوں نے اپنے جیون میں دو اکٹوبر 1948 کو سانتی جی کا جنم دلت پریوار میں ہوا دلی کے اندر ہوا اور ان کے بعد میں تب سے انہوں نے ہم نے ان کو دیکھا ہمارے بڑوں نے ہمارے جو فادر بغیرہ تھے انہوں نے ان کو دیکھا اس کے تب سے لے کر انتم سمیں تک انتم سانس تک سانتی جی بہوجن مومنٹ کے لیے اور بہوجن ساہتے کے لیے وہ ہمیشہ نرنتر کام کرتے رہے تو یہ بہوجن ساہتے کاروں کے لیے اور بہوجن ساہتے کے لیے بہوجن آندورن کے لیے ایک بڑی چھتی ہے میری میرا بڑا ایک ان کا اس نے میرے اوپر ہمیشہ رہا بہت ساری باتیں حالانکہ جیون میں گھٹے بڑھتی ہیں کچھ باتیں ایسی بھی رہیں کہ کئی وار ہم اور وہ دونوں بہت ساری باتوں کو لے کر کے آپس میں منوحد رہے ساری منوحد نہیں رہے لیکن مطوحد رہے وہ الگ بات ہے لیکن منوحد کبھی میرا سانتی جی کے ساتھ نہیں رہا یہ الگ بات ہے سانتی جی نے بہت سارے جو ان کا یوگدان ہیں اس کو لوگوں نے سمیہ سمیہ پر بغیرہ بہت ساری step ان کے بارے میں کہیں گے لیکن میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ سانتی جی کا کام اپنے پورے بہوجن آندورن میں اتلہ ہے اس کا کوئی انمول ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے اور ہمیں اپنے پوری دل کی گہرائیوں سے ان کو وندن ان کو ابھی نندن کرتا ہوں وہ آج ہمارے بیچ نہیں رہے اور لگ وقت ستر ورس باستر ورس کی عمر میں وہ ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے یہ کیسی چھتی ہے جس کو نکٹ بھوستے میں بھر پانا مشکل ہے مجھے نہیں لگتا کہ سانتی جی کا ستھان کوئی نکٹ بھوستے میں لے پائے گا میں اس دکھ کی گھڑی میں ان کے پورے پریوار کے ساتھ ہم لوگ ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ان کا پریوار اس دکھ سے بہت جلد جو ہے وہ نکلے گا باہر نکلے گا اور بلکل ہم سانتی جی کو سمیں سمیں پر یاد کرتے رہیں گے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے جیسے چندرگوپت موریہ کو اگر جس پرکار چانڈکے نے تیار کیا تھا ٹھیک اسی پرکار دوہزار چودے میں انہوں نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ آپ کو ہم اپنے منج پر انوائیڈ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی قویتہ تمناوں میں تمنا جو بڑی فہمس تھی اس کو میں وہاں سنا ہوں تو ایک چندرگوپت کے روپ میں اور وہ چانڈکے کے روپ میں انہوں نے جس طریقے سے میرے اوپر کام کیا اور مجھے تراثا اور وہاں اس منج پر لے جا کر کہ مجھے انتہ راشتے منج میں کہوں گا کیونکہ اس میں بیدیس کے بہت سارے سروتا تھے اس طریقے سے انہوں نے مجھے لے جا کر کہ وہاں پیس کیا بڑا اچھا لگا اور وہاں سے پھر جو مجھے ایک بڑا پلیٹ فورم ملا تو بس میں آج چندرگوپت اپنے چانڈکے کو سرپینی سفدوں کے ساتھ یاد کر سکتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں ٹھیک رہیں اور آپ کے بتائے بھی مارک پر ہم چلتے رہیں گے